الحمدللہ رب العالمین اور شعبی مسروق سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیبیاں خدمت مبارکہ میں حاضر تھیں قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض دیا آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ ہم آپ کی بیویوں میں سے آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ تک کون پہنچے گی قالا اتولکن یدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے تو بیویوں نے ایک لکڑی لی اور اس سے وہ اپنے ہاتھوں کی پہمائش کرنے لگیں فقانت سعودہ اور حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ جو تھی اتولہن یدن اس پہمائش میں ان کا ہاتھ سب سے زیادہ ثابت ہوا فالنہ بادو اور یہ تو پھر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ تولہ یدہا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا انہیں سمرہ گئے کہ اس کا ہاتھ سب سے زیادہ کھلا ہے صدقہ دینے کے لئے وَقَانَتْ أَسْرَعُنَا لَهُ كَمْبِ اور صدقہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی تھی وَقَانَتْ رِبُّ صَدقہ اور وہ صدقہ کرنے کو پتند فرماتی تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں پہلی جلد میں چھتا پارا ہے بخاری کا اور جہاں پر انہوں نے زکاة کا اور صدقات کا بیان کیا ہے اور یہاں پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب کا لفظ لکھا ہے اور باب کے بعد انہوں نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ میں یہاں کون سا باب بیان کر رہا ہوں اس لیے ابوزر رحمت اللہ علیہ کی روایت ان کے نسخے میں صرف باب کا لفظ ہے اور آگے اس کے کچھ نہیں ہے اس آتوزہ کہتے تھے جب صحیح بخاری ہم نے پڑھی تھی تو وہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو باب گزر چکا ہے اسی سے ملتا جنتا یہ باب بھی ہے بات کیا چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن احادیث کو بیان کرتے ہیں ان میں خود امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہم ہو جاتا ہے اور وہ الفاظ ایسے نقل ارشد کر رہتے ہیں جن الفاظ کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور یہ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ایسے ہے اور اس کی کچھ نتالیں پچھنی نشست میں دی تھی اور اس کے آخر پر جو بات آئی تھی کہ ایک حدیث تو بہت ہی واضح ہے وہ یہی حدیث ہے جس کے اب یہ آپ نے سنا اور اس حدیث کے مطابق دیکھئے پہلے اس حدیث کی بات کرتے ہیں پھر اس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جو غلطی ان سے ہوئی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں اور بات یہ ہے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے محبت سے پوچھا کہ اینا اسرہو بکا لہو خن آپ یہ ارشاد فرما دیئے کہ وفات کے بعد کون سب سے پہلے آپ سے ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ کھلا ہے اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں ایک ترجمہ یہ کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے اب امہات المومنین رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی ہاتھوں کی بہمائش کی اور اس روایت کے مطابق حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا تھا ٹھیک اب آگے دیکھئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب سعودہ کا انتقال ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میں سے جسد زیادہ صدقہ کرنے والی ہے تو سعودہ اس حدیث کے مطابق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملی وَقَانَتَ أَسْرَعُنَا لَكُمْ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور سعودہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی تھی وَقَانَتَ فَحْدُدُ صدقہ اور وہ صدقہ کرنے کو بہت پسند فرماتی تھی ازتے سعودہ رضی اللہ عنہ اب جو لوگ سے ہی بخاری پڑھتے ہیں بغیر اس آفزہ کے وہ اس حدیث کو ایسے ہی نقل کر دیں گے کیونکہ وہ کہیں گے بخاری شریف میں آیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ازتے سعودہ رضی اللہ عنہ کا انتقال تو بہت دیر سے زیاد چوون بھیجری میں ہوا ہے تو ان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے یوں بخاری احمد اللہ علیہ وسلم کیسے اس سے نقل فرما دیا یہ بات کیوں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کی تشریح کے لیے اور اس حدیث کو جاننے کے لیے کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا اور وہ سوچنے کی بات پھر اتنی ہی سی ہے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا انتقال اس روایت کی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوا اور یہی غلطی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بھی کی ہے انہیں دفعہ ہم یہی کہا ہے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کی وفات سب سے پہلے ہوئی ہے پہلے تو اس غلطی کو اچھی طرح دیان کر دیں پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے امام بخاری رحمت اللہ نے تاریخ میں یہ لکھ دیا اسی کے مطابق امام بہفری شعفری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی روایت سنکل کر دی کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوئے اچھا تھا آگے دیکھئے تو محدد خطابی رحمت اللہ نے بھی یہی لکھ دیا کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہوا ہے اور وہ جہاں تک لکھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی اپنے بعد ہونے والے ایک واقعے کی تو یہ نبوت کی صداقت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اب بھی بعض کچھے اور کم علم والے جو بظاہر اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں یہ بخاری شریف کا سمجھنا اور سمجھانا اتنا ہی آتان ہوتا تو آخر کس لیے لوگ دس دس سال سرف نہا منطق فلطفہ فقہ صلی فقہ حدیث حصول حدیث سب کچھ پڑھ پڑھا کر آخر پر جا کر بخاری پڑھتے ہیں صاحب حدیث کا علم کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ جس کو دیکھو وہ کہتے ہیں حدیث پڑھنی ہے پر وہ بھی صحیح بخاری سے شروع کرنا ہے کون سمجھائے کہ بھائی پڑھنے کے لیے افضل تو اور چیزیں وہ ہوتے ہیں اور دوسرے تم مسلمان ہو تو مسلمان کو کیا کرنا ہے پڑھ لکھے مسلمان تو ما شاء اللہ باتوں کے لیے کافی مسلمان تو ما شاء اللہ جذباتی منصوبے بنانے کے لیے تیز اور مسلمان ہو کے پڑھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چار گھنٹے آٹھ گھنٹے ہندو بچہ جم کے دکان پر بیٹھ جاتا ہے مسلمان بچہ نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ اسے ہر دم حرکت چاہیے اور حدیث میں اور تفسیر میں اور سکاہ میں سکتہ ماری ہے دس دس کھنٹے بیٹھ کر کتابوں میں مغز کھپانا اور رات کو سہر میں تبدیل کرنا ہوتا ہے اتنی محنت کون کرے اتنی مہم بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو لکھتیا لوگ کہتے ہیں بس یہ صحیح ہو گیا حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور ایک روایت میں اس در سودہ بھی ہے بہرحال حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے تھی اب یہ غلطی بڑے آدمی کی تھی مہم بخاری رحمت اللہ علیہ کی بہتی نے اعتماد سے اس پہ لکھتیا خطابی نے لکھتیا فلانے فلانے حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نبوت کی نشانیوں میں سے اسے گن دیا لیکن یہ بات بالکل غلط ہے تمام کے تمام صیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی پہلی دیوی جس کا انتقال ان کی وفات جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئے وہ اس سے زیند رضی اللہ عنہ ہے اس سے سعودہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے اس سے زیند رضی اللہ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا ہے اور اس سے زیند رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں دیس ہجری میں اور پھر اس سے سعودہ رضی اللہ عنہ کا انتقال دو چوون ہجری میں ہوا ہے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ساری خلافتِ راشدہ گزری اور امارتِ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شروع ہوئی پھر جا کر ان کا انتقال ہوا ہے امام نبوی نے اور ابن بطال رحمت اللہ علیہ ان کی تحقیق یہی ہے اور صرف نگاروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ملنے والی ان کی اہلیہ سے زیند رضی اللہ عنہ آتی اسی لیے رحمت اللہ عنہ نے کہا کہ اس حدیث میں کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی سے حضور صلی اللہ عنہ کا نام لے لیا ہے حالانکہ سب سے پہلے انتقال حضور صلی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ حضور زیند رضی اللہ عنہ کا ہوا ہے اور راوی جو حدیث میں غلطی کر گیا اس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بھی توجہ نہیں دی اور نہ ہی ان کے بعد کہ شارہین نے خیال کیا حتیٰ کسی نبوت کی علامتوں میں سے گننا شروع کر دیا حالانکہ یہ سب کا سب وہم اور غلطی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اسے زیند رضی اللہ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا وہی سب سے زیادہ تدقاوی کرنے والی تھی اور اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ اسے زیند رضی اللہ عنہ کھالیں جانوروں کی خرید لیتی تھی اور اپنے گھر میں ان کی رنگائی کرتی تھی ان پہ نمک وغیرہ لگا دیتی تھی اور پھر انہیں پیش دیتی تھی اور ایک طرح جو پیسہ انہیں حاصل ہوتا تھا یہ خاص طور پر محنت اور مزدوری کرتی تھی فرما دیتی تھی اللہ کرامیں حلال مال خرچ کرنے کے لیے محنت کرتی دباغت کے بعد کھال کو بیشنا ہوتا تھا اور یہ حفظ زیند رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ صدقہ اتنا کرتی تھی کہ ان کا لقب پڑ گیا ام المساکین مسکینوں کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ اور صحیح مسلم میں یہی روایت یہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا ذکرنا صحیح مسلم میں یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی موجود ہے اور اس میں آیا ہے کہ حضرت زیند رضی اللہ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا تھا کیونکہ وہ سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بہت کچھ لکھے وزر ترجیح وہی مسلم کی روایت کو ہے اور مستدر کے حاکم میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس میں اور بھی تکتیر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے لوگوں نے تابعیل کیا ہے کچھ دن جائش نکالی ہے لیکن ابن جوزی نے پھر بھی یہی لکھا رحمت اللہ علیہ نے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نہیں سمجھ پائے اس مقام سے تنبوہ نہیں ہوا انہیں اور اس حدیث میں ان سے غلطی ہو گئی اب آپ بتائیے کہ اگر کسی آدمی نے حدیث واقائدہ نہیں پڑھی اس حاضر سے نہیں پڑھا اور وہ صرف صحیح بخاری لے کی گھر میں بیٹھ جائے تو یہ مقام کون حل کر کے دے گا اسی لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے کہ اتنا ہی کافی نہیں ہو جاتا کہ انسان خود سے پڑھ لیا کرے باقائدہ اس ساتذہ سے سبقا سبقا پڑھنا چاہیے حتیٰ کہ قرآن کی جنگی کا ترجمہ جو شاہد القادف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے یہ سبقا سبقا اس ساتذہ پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں کیونکہ وہ ترجمہ بہت ہی گہرا ہے اور یہ ہمارے نزدیک حدیث کے دلیل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے خود یہ بات جو آپ کے سامنے عرض کی یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں یہ کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور کہیں یہ نہ سمجھے کہ ولی عزباللہ حدیث کا کوئی مقام نہیں ہے بہت بڑی دلیل ہے یہ خود اس بات کی کہ صحیح بخاری جیسی کتاب اس پر بھی محدثین نے کڑی نظر رکھی ہے اور ہر قابل تنقید بات پر اتنی ضروری سمجھا ہے تنقید کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو بات منصوب کریں بلکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہو جس طرح قرآن کی آیات بلکل واضح کھلی ہم تک پہنچی ہیں اسی طرح آحادیث بھی صحیح طور پر ہم تک پہنچے اور بلا تعمل ہم انتے عمل کر سکیں اگر حدیث کا کوئی مقام نہ ہوتا امت کے نزدیک اور آئین میں اربع حدیث کو قرآن کے بعد سب سے اہم اثنٹک چیز نہ سمجھتے تو وہ کیوں ان کے متعبعین امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے نہیں دیگر محبسین پر کی تنقید کرتے کیوں کی ہے اسی وجہ سے کی ہے کہ کوئی بات غلطی سے جی رسول اللہ علیہ وسلم سے منصوب نہ ہو جائے کوئی آدمی معصوم نہیں ہے اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے اور وہ خود اعتراف کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ جسے کہتے ہیں نا انٹرسپیکشن جس آدمی میں انٹرسپیکشن کی خوبی آ جاتی ہے وہ آدمی بڑی جرت والا ہوتا ہے اور اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی فکر اس کی سوچ نکھرتی ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صحیح کیپ لے کرتے اور یہ انٹرسپیکشن محبسین میں تھی اگر ان سے کئی غلطی ہوتی تھی وہ اعتراف کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے لیکن اب اس سے استنبات اور اجتحال یہ ان کے معاملہ نہیں تھا نہیں کر سکے گئی ہر ایک کی ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں خود اسی کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس کا حاتم میں زیادہ لمبیت سن کر ازواج متحرات رضی اللہ عنہ نے لکڑی سے اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا اور سب سے لمبیت حاضر سے زینب رضی اللہ عنہ کا نکلا مسلم کی روایت کے مطابق اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ تھا اور وہی رضی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے جا کے پہلے ملی ہیں اور صدقہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا تو حدیث کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ آرہے ہو یا کوئی بھی ہو کمزوری جہاں بھی کسی نے حدیث کے معاملے میں دکھائی ہے متعین کر دیا ہے بعد میں آنے والوں نے اور پوری کتاب کی قدر و قیمت میں اور اضافہ کیا ہے احادیث میں جو رعیف رابی ہیں ان کے متعلق بیان کر دیا ہے امام بخاری رحمت اللہ آرہے کو جہاں جہاں احادیث میں وہم پڑا ہے اور احادیث میں جہاں جہاں ان سے کوئی ایسی باتیں ہو گئی ہیں ہمارا موضوع نہیں ہے اور اگر کبھی یہ موضوع ہوتا اور صحیح بخاری پر بات کرنے کرنے کا وقت ہوتا وہم آپ کو تین چار سو مقامات پر ارض کر دیتے کہ یہ صد امام بخاری رحمت اللہ آلہ کو وہم ہو گیا ہے اور اس کا صحیح طور پر تعیون فقہا نہیں کیا جیسے اس حدیث کا تعیون وہی شخص کرتا ہے جس کو تعریف میں دلچسپی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ کی کونسی ایڈیہ سب سے پہلے انتمنی تھی وہ جب اس حدیث کو پڑے گا تو کھٹے گا کہ وہ تو اس سے زینب رضی اللہ آتی یہ صدی اللہ رضی اللہ کا نام کیوں آگیا کم سے کم جب دین کے معاملے میں آدمی فتوے کی بات کرے تو کم سے کم اتنا انتو ہونا چاہیے کہ تاریخ میں کیا آیا ہے تفصیر میں کیا آیا ہے اصول تفصیر کیا ہے حدیث کیا ہے صرف نہ ان آٹھ نو علوم کے بعد کم سے کم کم سے کم اتنا تو ہو کہ وہ تقوی کی راہ پر قائم ہو اور اللہ کی طرف سے اس کو سیدھا رکھا جائے خدا کی توفیق شامل حال اگر اتنا علم بھی نہیں ہے یہ آٹھ نو علوم پہ بھی کوئی خبر نہیں ہے تو پھر یہ کہا جس نہیں ہیں کہ اس میدان میں اترے امام بخاری رحمت اللہ کے اوہام پہ مستقل کتابیں لکھی گئیں اور محدثین نے بلا تکلف تنطیب کی ہے نہ امام بخاری رحمت اللہ کی جلالت شان سے وہ مروں ہوئے اور نہ انہیں کوئی روح رہائیت کی ہے سافت آئے کہ یہاں پہ ان سے غلطی ہوئی ہے آپ صحیح بخاری دیکھیں انہوں نے باب باندھ آئے کہ صدقہ کی جماعت میں کیا حصیلیت ہے اور جو حدیث لائے ہیں اس سے بظاہر عشاء کی نماز معلوم ہوتی ہے اور یہ استدلال ان کا فئی نہیں ہے حدیث میں صرف اتنا ذکر آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کرام ارمان بخاری رحمت اللہ نے باب یہ باندھ ہے کہ صدقہ کرنا قبل العید عید کی نماز سے پہلے صدقہ کرنا کہتا ہے حدیث نہیں آسکے وہ بس وہ اتنی حدیث لے آئی جس صدقے کی شذیلت ثابت ہوتی انہوں نے باب باندھ ہے کہ قبروں پر مسجد بنانا یہ درست نہیں ہے مکروح ہے ناپسندیدہ کام ہے اور حسن بن حسن بن علی حسن بن علی بن عدو طالب کے جو صاحب زادے تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی انہوان آبائی ان کے انتقال پر ان کی بیوی نے ایک سال تک قبر پر خیمہ لگا کے وہ بیٹھی رہیں بہت محبت کی انہیں عزی علی کے اس پوتے سے اور پھر ایک سال کے بعد وہ واپس تشریف لے گئیں گھر اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھیں جو کچھ انہوں نے کیا اور تحصیل رکاری میں لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ قرائیت مسجد گریفتن دریشہ معلوم نہ شد امام بخاری رحمت اللہ جو حدیث اس معاملے میں ذکر کر رہے ہیں اس سے قبر پر مسجد بنانے کی کراہت یہ دلیل نہیں بنتی یہ حدیث اس سے معلوم نہیں ہوتی توی بخاری نے ایسی چیزیں ہیں اور جب اس آتزا پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ تنبو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دیت لو یہ چیز ایسے ہے اب ان سارے دلائل کو دینے کے بعد حدیث کی عظمت حدیث کی شان اور واضح ہو جاتی ہے اس لیے کہاں امام بخاری رحمت اللہ خود اپنی صحیح میں مسلسل کئی چیزوں کو لکھتے چلے گئے ہیں اور وہ شدید اور فاتحہ کے مسئلے پہ انہوں نے امام حنیفہ رحمت اللہ کو ابراہیم نقعی کو رحمت اللہ اللہ کس کس کو نہیں رگیت دیا کلم اور وہ بھی ایسے الزامات ہیں جن کے وہم و گمان نے امام حنیفہ رحمت اللہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ قرآن کی نس کے خلاف چلے گئے اور دو سال کی بجائے دھائی سال انہیں رضا قرار دے دی اور پھر ان پر اعتراض کہ ان کے نزدیک جنگلی سور کا استعمال جائز تھا اور پھر یہ کہنا کہ انہوں نے مسلمانوں کی عزت جان مال آبرو خواتین کی سب جائز قرار دیتی تھی اتنا شدید عزام اور دی عزام لگانا کہ اللہ کا حکم اللہ کے کلام قرآن کی اتائیت قبل بات کو کہتے تھے یہ مخلوق ہے اور پانچمہ عزام لگانا کہ نماز دین ہی نہیں سمجھ دیتے اور چھٹے اس کی باتیں تو خرافات تھی یہ ان کے شایعہ نشان نہیں تھا اس لئے جو لوگ عبدی فاتحہ قلق الامام پہ بحث کرتے ہیں ان کے علم کا مبلغ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جزر قرآن پڑھ لیا اور امام حنیف رحمہ 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 اور اس سے بھی غلط بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے لکھا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے قرآن کریم سے سورہ فاتحہ کو مٹائی دیا تھا کہاں ہے وہ خدا کی کتاب وہ قرآن جس پہ حنفیوں نے کبھی یا امام حنیف رحمہ 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 اللہ علیہ پہ امام بخاری رحمہ 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 تمام تر عظمت کے بوجود اپنی تمام تر علم محنت اللہ کے کل جو بظاہر انہیں حاصل تھا اس کے بوجود ان سے خطا ہوئی ہے وہ معصوم نہیں تھے اور انہوں نے یہ جتنی تنقید کی ہے اس تنقید کی کوئی اصل نہیں بہت بڑے آدمی کے بھائی ہم اس لئے نہیں بیشے ہوئے کہ امام صاحب رحمہ 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 کوئی معصوم ثابت کریں حضور صلی اللہ علیہ آخری معصوم تھے لیکن جس آدمی نے جو بات نہیں کی بابا اس کے سن میں مطلب آگ یہ تو تأثق کی بات ہے ہم ایک آدم ہم کہتے ہیں تم اللہ کو نہیں مانتا ہم کہتے ہیں قیامت کو نہیں مانتا ہم ساری چیزیں اسلام کی دور آتے جائیں آخر پہ پہنچ یہی صرف ہم کہنے کو رہ جائیں کہ نہیں تم کافر ہو لہذا تم کافر ہو یہ کیا دلیل ہے جب ایک آدمی اسلام کی ساری چیزوں کا اقرار کرتا ہے ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے شہادت ہیں قیامت کا اقرار تقدیر کا ہر چیز مانتا جلا جاتا ہے آخر پہ پہنس کے دلیل کوئی نہ رہے اور ہم یہ کہیں کہیں نہیں نہیں کھائی چکہ میں نے تم کہہ دیا لہذا تم کافر ہو تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جا کر جواب کیا دینا امام بخاری رحمت اللہ کی اور امام حنیفہ رحمت اللہ دونوں کی کوئی رشتے داری خدا سے نہیں ہے اس لیے یہ جو زمات امام حنیفہ رحمت اللہ نے تحریف فرمائے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا ہوا ہوگا مگر ہمارا حسن نظم گئی ہے کہ جتنا بڑا کام صحیح بخاری کی صورت میں اللہ نے ان سے لیا ہے اللہ ہی ان کی کو تحنیہ معاف فرما دی ہوں گی اور اللہ تعالی قیامت میں ان لوگوں کے دونوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اللہ نے اپنے اچھے بندوں کے ساتھ کیا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ کے مسئل لکھ تو وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں جنت میں لے جائیں گے وَنَزَعَنَا جذبات تھے ہم انہیں دھو دیں گے جو کچھ امام بخاری کے قلم سے نکلا ہے اگر یہ ان کے دل میں بکا تو خدا اسے بھی دھو دے اس لیے جو لوگ صحیح بخاری صحیح بخاری کرتے رہتے ہیں خیال کرنا چاہئے مجتحد کا مقام کیا ہے اور ایک محدد کا مقام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کبھی کبھی صرف ایک واستہ رہ جاتا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشکل سے تئیس احادیث ٹھوند پائے ہیں جہاں ان کے درمیان حضور رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین واقتے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ کو فخر ہے انہیں فخر ہے جب اللہ ابن مبارک سے میرے والد نے ہاتھ ملایا تھا اور ابن مبارک رحمت اللہ شاگر تھے بابا امام حنیف رحمت اللہ علیہ کے اگر ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کوئی قباط ہوتی تو کیا امام بخاری رحمت اللہ کوئی قباط اور برائی ہوتی تو دللہ ابن مبارک سکر نہ کرتے اسی طرح کی ایک چھوٹی روایت اور بھی امام بخاری رحمت اللہ نے اور جگہ لکھی ہے جب دللہ ابن مبارک نہیں یہ کہا امام بخاری رحمت اللہ سے امام بخاری رحمت اللہ کے والد کا ہاتھ ملایا اور بڑے خوش ہے میرے والد نے ہاتھ ملایا وہ شاگرد کس کا تھا وہ کس کی صحبت میں رہتا تھا وہ امام بخاری رحمت اللہ نے یہ جو کہا تھا کہ جو فاتحہ پڑھتا ہے امام کے بیشے میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا مو مٹی سے بھر گئے امام بخاری رحمت اللہ آلہ اسود کے متعلق بھی ایسی الفاظ لگئے ہیں حالانکہ اسود رحمت اللہ آلہ کو حضرت عمر رضی اللہ نے بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو کہ عمر جس راہ پر چلتا شیطان جس راہ ان کی روایات کا نچوڑ ہے حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں انہی کا ایک اور اثر تابعین میں ایک اور بزرگ دیتے اور وہ ہیں سوید ابن غفلہ پر سوید رحمت اللہ آلہ کو پاس محددین نے صحابہ میں شمار کی ہے یہ سوید بن غفلہ بن عوصج بن آمیر بن ودا بن معاویہ بن حارث بن مالک بن عوف بن سعید بن عوف بن حریم جوفی تھے مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کو انہوں نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے انہیں نہیں دیکھا عجیب بات ہے ان کے قبیلے کا وقت حضور صلی اللہ علیہ سے ملنے کے لئے خدمت میں حاضری کے لئے جب حاضر ہوا تو اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ سلم کا انتقال ہوا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ کو دیکھا ہے اور عام طور کے محدثین تابعین میں شمار کرتے ہیں لیکن ابن کانے وغیرہ رحمت اللہ تو انہیں صحابہ رضی اللہ انہوں میں شمار کرتے ہیں اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ ابن غفلہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ سلم کا ہم عمر ہوں کیونکہ میری بلادت بھی اسی سال ہوئی ہے جس سال حضور صلی اللہ علیہ سلم کی بلادت ہوئی ہے اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ سلم کا عمر ہوں بس میں دو سال چھوٹا تھا عمر میں حضور صلی اللہ سے پھر اسے وقر کے ساتھ رہے ہیں اسے عمر عثمان اور علی رضی اللہ ان کے ساتھ ہیں جن جب ست میں سیدنا علی رضی اللہ کے ساتھ تھے بلادت مسعود رضی اللہ سے یہ روایات بیان کرتے ہیں اور عثمان رضی اللہ سے انہوں نے نہیں کوئی حدیث سنی ابو امیہ ان کی کنیت سویت جحمت اللہ اللہ کہتے تھے کہ تو میں نے اس صحابی رضی اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا خوشی تھی نا کہ آخر یہ کس کے نمائندے ہیں سید دو عالم حضور صلی اللہ علیہ کے نمائندے ہیں اور پھر میں نے پڑھا وہ خص جس نے رسول اللہ صلی اللہ حسن مارے قبیلے کے نام لکھا تھا اور ایک آدمی صدقے میں زکاة نے بہت زبردست اونکنی لے کے آگیا ان کے پاس اور زکاة جمع کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ ان کے قاطب سے کہا کہ یہ اونکنی ہیں سب سے اچھی تم لے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ حضور میں یہ ہماری طرف سے زکاة ہے دونوں نے لینے سے اچھی سب سے زرہ کم تھی تو انہوں نے اس سے بھی انتار کر دیا اور کہنے لگے کس آسمان کے تلے رہوں اور کون سی زمین میرا بوچ برداشت کرے جی جب میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور انہوں نے اگر یہ فرما دیا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے قیمتی مال بتاتے اٹھا کر لے آئے تو کون مجھے پناہ دے گا اس لئے نہ سب سے زیادہ مریل اونٹنی دو نہ سب سے اچھی دو بس درمیان درجے کی کوئی چیز دو حضور صلی اللہ علیہ نے پوچھا تو پھر کیا جواب دوں گا غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ایکس کرتے تھے سوید رحمد اللہ سوید اس درجے کے آدمی تھے کہ وہ تھے میرا ہاتھ سیدنا عمر رضی اللہ نے پکڑا بس فرمایا یا ابو عمیہ آگے عمر رضی اللہ نے کیا کہا یہ نہیں گتایا بس کہا اس میں بھی خوشی ہے کہ ان نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور فرمایا تھا ابو عمیہ حجاج ابن یوسف کے ظلم میں جو لوگ اس کے دن زہر کی نماز چھپ کے پڑھتے تھے کہ کہیں حجاج کو خبر ہوگئی جمعہ کے دن آیا کرتے تھے لیکن زہر کی نماز پڑھ چلے جاتے تھے کہیں اسے خبر ہوگئی تو مال دا لے گا کوفہ میں کہتے ہیں کہ اسی ہجری کے بعد متقال ہوا ہے لیکن اسی کے اور ولید بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا زہر اور اثر میں میں امام کے پیچھے کے رات کیا کروں تو انہیں نے فرمایا نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی نمازوں کے بارے میں تو اس کے علم تھا ولید بن قیس کو رحمت اللہ علیہ امام نتھائی رحمت اللہ کو یہ تو علم تھا کہ مگر اشار تجر میں نہیں پڑھ فاتحہ امام کے پیچھے قرار نے کیا زہر اثر میں حضرت سوید رحمت ربی اللہ انہوں نے اس معاملے کو بھی صاف کر دیا انہوں نے کہا نہیں ان دو نواز میں بھی نہیں پڑھ تابعین ایک اور اثر آپ سے ارز کرتے ہیں کتنی شہی بھائی اور تابعین نے یہ نافع بن جبیر رحمت اللہ ہیں یہ تابعین کا تذکرہ یہ اتنا تفصیل سکھ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ آدمی کی سرجے کا تھا کتنے بڑے لوگ تھے تو پھر اس کے فترے کی اہمیت دل میں نہیں گیٹھتی اور اس کی تشریف تیلیاز کر چکے نافع بن جبیر رحمت اللہ ان کا نصب بڑا شاندار تھا یہ نافع بن جبیر بن متعن بن عدی بن نوفل بن عبد منع بن قسائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نصب آگے جا کر یہ سارا مل رہا ہے حضور عجد صلی اللہ یہ پانچمیں دادا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے نصب مبارک میں آتے ہیں اور نافع بن جبیر بیمت اللہ کے اپنے بیگے تھے محمد عمر ابو وکر جہاں انہوں کے نام لکھے تھے اور نافع بن جبیر انہی کے خاندان نے حضور صلی اللہ علیہ کو پناہ دی تھی اس وقت جب نبی حریم کو مکہ مقردہ میں جینا دشوار ہو گیا تھا پھلا آپ تائف تشریف لے گئے تھے اور تائف والوں نے وہاں جو صلوق کیا جو کچھ تھا اور جب آپ واپس تشریف لائے تو مکہ کے دروازے آپ کے لئے بند تھے اور رسول اللہ صلی اللہ نے زہد رضی اللہ کو اہی کے خاندان میں بھیج تھا اور فرما تھا کہ ان سے کہو یہ میرے والد کے دوست نہیں رشتے داری کی نصر کے اعتبار سے جیسے کہ دیان ہوا اور رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مکہ مکرمہ میں داخلہ ہو جائے تو مطعم جن عدی جو نے بدر کے قیدیوں کو دیکھ کر انہی ناپر کے دادا مطعم کے متعلق کے فرما تھا کہ اگر آج زندہ ہوتے اور مجھ سے آکے اتنا کہہ دیتے کہ میں ان قیدیوں کو رہا کر دوں تو میں ان کے بات کی لاج رکھ لیتا اور میں ان کے کہنے سب کو آزاد کر دیتا بلند اخلاف کے انسان تھے لوگوں کے احسان کا بدلہ ہمیشہ اس سے بڑھ کر احسان فرماتے رہے اور اس سے زیادہ احسان کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ امت کو کفر سے نکال کے اسلام کی طرف دے آئے اور گمراہیوں کو ہٹا کے انہوں نے دائیت دی اور جہنم کی راہ پر دنیا چل رہی تھی اور انہوں نے لوگوں کو جنت کے رابطے میں راز دیا اس سے بڑا احسان اس امت کیا ہو سکتا تھا یہ نافع ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ نے انہی کے دادا کے مثل لکھ آکھے اگر مطمئن زندہ ہوتے اور آج میں سکتے کہتے میں تھی کہ ہمیشہ سفید پپڑے پہنتے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہی ایک بات تھی اور اتنی توازوں طبیعت میں تھی اتنے مٹے ہوئے آدمی تھے کہ اعلیٰ بن عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھے اور جب فاری ہوئے مجلس ان کی ختم ہو گئی تو فرمایا تمہیں پتہ ہے میں سم لوگ کے پاس تالوی علموں کے پاس کیوں بیٹھا تھا ان کا حضرت اس لئے بیٹھے تھے جو سبق ہے جو کچھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آپ سے سنیں انہیں کہ نہیں نہیں اس تعلیم کی غرض نماز میں تشریف لائے ایک دن اور کسی آدمی کو آج اتیا تھا نماز پڑھا دو اور نماز پڑھا کے اس سے پوچھنے کہ تمہیں بتایا میں نے تمہیں کیوں امام بنایا تھا تو اس نے کہ حضرت اس لئے کہ آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں فرما لگے نہیں میں نے چاہ کہ میں چھوٹا بن کے رہوں اور تم لوگ کے پیچھے نماز پڑھا کر اتنا یہ لوگ قبر سے رور تھے یہ نافر بن جبیر رحمت اللہ مرینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے کس دور میں سلمان بن عبد الملک کا دور تھا 99 حجری میں حضرت بہرہ رضی اللہ روایات بیان کرتے اور نافر سے فتوہ کیا دیا نافر رحمت اللہ نے امام نبو رحمت اللہ نے انہیں امام اپنے زمانے کا لکھتا ہے اور مدینہ منورہ میں مفتی تھے نافر سے سنا کس نے فتوہ پہلے تو سنت دیکھ لینا نافر سے سنا ہے کس نے یزید بن حارون نے اور ان سے امام مالک رحمت اللہ نے اور یزید بن رومان کو امام نسائی رحمت اللہ اس کی توصیق کرتے ہیں ابن اقاد نے لکھا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے حدیث میں بڑا ان کا مقام تھا تو نافر بن جویر اور پھر یزید اور یزید بن رومان کے بعد امام مالک رحمت رحمت اللہ بھی کسی اپنے ایسے استاد سے حدیث اور روایت بیان کر سکتے تھے جو سکا نہیں تھا خود امام مالک رحمت اللہ کا یزید بن رومان رحمت اللہ سے روایت بیان کرنا ہی اس کی دلیل ہے کہ یزید بن رومان جو تھے سکا انسان تھے اور انہوں نے کہا ناپے میں نے سنا اور یہ روایت موت امام مالک میں موجود ہے کہ ناپے رحمت اللہ اللہ امام کے پیچھے صرف ان نمازوں میں فرات کرتے تھے جن میں امام جہر سے فرات نہیں کرتا تھا یعنی زہر اور رسر اگر ہر نماز میں اور ہر رکعت میں نماز کی سورہ فاتح پڑھنی زر ہوتی تو یہ مذہرب عشاء اور فجر کی نماز ناپے رحمت اللہ کی چاہ ہو گئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی جب ان کی نماز تو مسلمان نہیں رہے جب مسلمان نہیں رہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا یہ ہی وہ چیز ہے جو لوگوں نے حنفیوں کے مطلق لکھی تو ان کی خواتین سے بغیر عدد گزارے نکاح جائے کچھ تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے یہ علم ہے سنجیدگی سے ہونا چاہیے تھا کہ یہ لڑائی جھگڑے گلی محلے کے ہیں اللہ کا دین ہے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی کہ جو ہم کہتے ہیں نماز ہی سب نمازوں میں امام کی قرات کیا کرتے وہ تو صرف سدھی نمازوں میں قرات کرتے اور پھر یہ بھی مسئلہ کہ کرنا باقی ہے کہ ان کے نزدیک ظہر اور اثر میں جو قرات تھی یہ فرض تھی واجب تھی مستحب تھی کیا تھی اگر وہ اس کے قائل ہوتے فرض کرنے یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے قائل تھے کہ دہتے نہ کوئی فاتحہ پڑھ لے تو پھر یہ دعویٰ کہ آن گیا کہ واجب ہے اور فرض ہے اور اگر بالفرق وہ اس کے قائل ہے کہ زہر اور اثر میں واجب ہے کہ امام کے تیچھے فاتحہ پڑھی جائے تو پھر اتنا تو ثبوت ہو گیا کہ مغرب شاہ اور فجر میں وہ قائل نہیں تھے تو یہ رکھ تو غلط ہو گئی کہ نماز کی ہر نماز کی ہر رکھ میں فاتحہ پڑھ نا یہ جو عمومی نظریہ ہے نا کہ اس کے بغیر نمازی نہیں ہوتی کم سے کم یہ رکھ تو ٹوٹی یہ ناقع بن جب رحمت اللہ آلی ہیں ایک اور تابعی کا ذکر کرتے ہیں اور وہ تابعی بڑے جلیل قدر آدمی کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ سلم کے عزید مدینہ منورہ میں تابعین تھے جنہوں نے اسامہ عبداللہ بن عمر جابر بن عبداللہ ابو سید خدری رافع بن خدیج عبداللہ بن عمر بن العاد صلی بن اقوار عبداللہ بن بات عائشہ بن سلم محمون رضی اللہ تعالی ان بارہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ ان سے جن لوگوں نے روایت کی ہے مدینہ منورہ کے رہنے والے اور تابعین ان میں یہ عروہ بن زبیر دی اور عروہ بن زبیر بن عوام بن خوائلت بن عصد بن عبدالعزہ بن قسائد بن قلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نصد اور حضرت زبیر عزی اللہ کے دیتے تھے عروہ اور ماں کی کون تھی ان کی ماں حضرت ابو وقر عزی اللہ نو کی قابل قدر اور جلیل قدر صاحب زادی حضرت عصد بن قابل وقر دوست عائشہ رضی اللہ خالہ ہوئی نا اور وقر رضی اللہ نو نانا ہوئے اور عصد بن قابل وقر بڑا مقام تھا ان کا اور عبداللہ ابن زبیر جو بڑے مشہور صحابی اللہ ان کے یہ بھائی تھے یہ خود کہتے تھے کہ جنگ جمل میں میں اپنی خالہ کے پاس کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو مجھے اور ابو وقر بن عبد الرحمان بن حارس بن حشان کو دونوں کو خالہ نے لوٹا دیا کیونکہ ہماری عمریں تھوڑی تھی ہم بچے تھے اور کہتے ہیں کہ کوئی وجہ ایسی پیش آگئی تھی کہ میرے والد کو اپنی کتابیں جو فقہ سے مشتمل تھی چلانی پڑی تو فرماتے تھے میرے والد کہ اگر میرے پاس اکتابیں ہوتی تو مجھ اپنی ساری اولاد سے زیادہ عزیز ہوتی اکسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کے دور میں بھی لوگ لکھا کرتے تھے تو یہ جو کہتے ہیں نا حدیث اتنے سو برت کے بعد لکھی گئی وہ انہی بائی آپ کسی نہیں غور کرتے یہ جو مسئلہ ہے ان کا کہ وہ اپنی موچیں کینسی سے قتل آتے تھے اور خوب اچھی طرح اسی فیل کے مطابق ہنسی فقہ کیا بھی مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ موچوں کو ریزر سے بلیڈ سے دل کل ساپ کر دیتے ہیں اور یہ شرن مقروح ہے کوئی فسندیدہ فیل نہیں ہے یہ فتوہ اتنی آسانی سے حضم نہیں ہوتا وجہ اس کی ہے کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں انہوں نے خود شامی میں یہ مسئلہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے مطابق داڑھی کتنی ہونی چاہیے تھی انفی فقہہ نے اس کی حد لکھی تھی اور لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ وہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی موارک تو اتنی لمبی تھی کہ ہوا آتی تھی تو ادھر لے جاتی تھی سوچ نہیں کی بات ہے کہ کی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ یہ بات کی آخر جس کتاب یہ لکھا ہوا ہے نہیں بھی نہیں اسی طرح فقہہ نے لکھا ہے کہ نونچوں کو کینچی سے اتنا کتر دینا اتنا ساف کرنا کہ گویا وہ بالکل بال نہ رہیں اس کے قریب قریب یہ ٹھیک ہے لیکن بلیڈ سرے سے مون دینا یہ بلیڈ کا استعمال مقروح لکھا ہے ہم کی فقہہ نے اور یہ فتوہ شامی میں ہے اگرچہ کہنے والا مذہبی حلقوں میں اتنی آسانی سے یہ بات حضم ہونے والی نہیں کیونکہ دین اس آت ساف سے تھوڑے ہی بیٹھ کے سیکھا ہے وہ تو دیکھا ایک کو دوسرے کو تیسرے کو چل پڑ عروہ بن زبیر رحمت اللہ حلقوں کا ان دکاتا ہے جب زیادہ اپنی موشوں کو نہیں کترواتے تھے تو مراد وہی ہے اور عروہ ان کے بیٹے ہشام کہتے تھے کہ مارے والد ہمیشہ روزے سے رہتے تھے اور بس شوڑی اور بڑی عید کے دن تھے حج کے اس میں روزہ نہیں رکھتے تھے یعنی حج عید عید اس کے بعد دو دن تھے اور حتی کہ جس انتقال والد کا ہوا اس دن دو روزے سے رسی شان نے اروہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سفر میں تھے اور ہم بھائیوں میں سے اور جو لوگ ساتھ تھے کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا کچھ نے افتار کیا ہوا تھا تو والد نے ہونی چاہیے کہ اگر کچھ کرتا ہے تو بہت اچھ ہے اور نہیں کرتا تو اسے مجبور نہ کیا جائے کہ ضروری کرو اروہ رحمت اللہ کے پاؤں میں تکلیف ہو گئی اور اس وقت کے حکیم نے کہ جس پاؤں کو کٹ دیا جائے وگرنہ ساری تانگ میں یہ زہر پھیل جائے گا اور عروہ بن زبیر رحمت اللہ کا پاؤں کار دیا گیا تو انہوں نے جب خوش آیا تو اپنے کٹے ہوئے پاؤں کے متعلق کرمایا کہ وہ پاؤں پیش کیا گیا دیکھا اور کرمایا اس بات پر گوا رہنا کہ تمہارے 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 جب میرے جسم کے ساتھ تھے تو اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی میں میں ایک مرتبہ بھی تمہیں اکتے نہیں کیا زندگی بھر کہتے تھے اللہ کی نافرمانی میں میرا پاؤں کبھی نہیں اکتا فرمایا اپنے پاؤں کو مخاطب کر کے کس پہ گوا رہنا اتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ خاندان سے جب سے زین العابدین یہ زین العابدین رحمت اللہ جو تھے یہ سید علی امیر المومنین رضی اللہ ان کے ساتھ زادے کربلا کے شہید حض فاطمہ رضی اللہ کے جگر کے ٹکڑے اور رسول اللہ صلی اللہ نے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ انا من جو انہیں محبت کی سند دیتی ان کے صاحب رادے سے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی یہ زین العابدین تو ان کا نصر بنتا ہے علی بن حسین بن علی بن عبدال طالب چار کو جمع ہوتے تھے اروہ اگمی زبیر سے ملتے تھے یہ دونوں دوست تھے اور مسجد نبی میں آخری صف میں بیٹھ کے بات کرتے رہتے تھے اور عبداللہ بن حسن کہتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور رات گئے تک یہ بن عمی نے حکومت میں جو ظلم مچار رکھ تھا اس ظلم پہ دونوں بیٹھ کے بات کرتے رہتے تھے اور انہیں پتا تھا جب کے مصال پر بات کی اور رو پڑے تو عربہ بن زبیر رحمت اللہ نے حضرت زین العابدین رحمت اللہ سے کہ علی یہ اتنا ظلم اس ملک میں شروع ہو گیا ہے کہ اللہ جانتا ہے ہم اس ظلم میں شریک نہیں ہیں اور اگر خدا کا عذاب ان پہ آیا تو پھر کیا ہوگا علی انہی پر نہیں آئے گا جو ان لوگوں کو چھوڑ کے ہٹ جائیں گے اور جب ہم تقدیم نہیں کر سکتے حکومت کو تو ہم ان کے ساتھ کیوں رہیں ایسے نہ خدا کا عذاب ہمیں بھی اپنی گریس میں لے لے اور عربہ رحمت عالی نے مدینہ منورہ کے قریب وادی اپیس میں چلے گئے تھے وہاں رہے چورانوے ہجری میں انتقال ہوا تھے اور اس چورانوے ہجری کو سنت الفقہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے فقہ تابعین اللہ کا انتقال ہوا تھا اس وجہ سے یہ سال جو تھا اس وجہ سے یاد رکھا گیا یہ ہیں عربہ ابن زبیر اور عربہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا یہی چیز سورہ فاتحہ کے متعلق یہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی تو عربہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ سے یہ راوی کون ہیں آئی کہاں ہیں یہ روایت موت کا امام مالک نہیں امام مالک کہتے ہیں میں نے ہشام بن عربہ سے سنا اور انہوں نے اپنے والد عربہ کا فتوہ نکل کیا اور عربہ بیٹے ہیں سے زبیر رضی اللہ عنہ ان کے اور امام مالک رحمت اللہ نے موت میں فرمایا کہ ہشام نے مجھ سے دیان کیا اپنے والد کا فتوہ کہ عربہ بن زبیر ان کے والد یہ کہتے تھے کہ امام کے پیچھے ہم صرف ان نمازوں میں قرات کیا کرتے تھے جن میں امام جہر سے قرات نہیں کیا کرتا تھا جہر سے قرات کس نماز میں نہیں ہوتی زہر اور اثر میں تو زہر اور اثر میں قرات یہ کیا کرتے تھے اور مغرب شاہر بھی نہیں کیا تو یہ بات تو ختم ہو گئی ن یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے یہ امام مالک رحمت موتا میں کیا لارہ ہیں اور موتا صحیح بخاری سے بھی زیادہ پہلے اور زیادہ صحیح ہے امام بخاری رحمت اللہ کا اپنی صحیح بخاری نے جس طرح بڑے مقام کے آدمی کے امام بخاری رحمت اللہ مگر امام مالک رحمت اللہ ان سے بڑے امام مالک رحمت اللہ کو موتا میں وہ چیزیں پیش نہیں آئیں کہ موتا ہی کی روایت کہ موتا میں انہوں نے کہا کہ اروا بن زبیر رحمت اللہ صرف ان نمازوں میں قرار کرتے تھے جن میں امام جہر پہ قرار نہیں کرتا تو وہ تو پھر زہر رسر ہی رہ گئی تو مغری بشا اور خبر کہاں رہی اتنا علم اروا ابن زبیر رحمت اللہ کے پاس تھا کہ ابن قصیر رحمت اللہ نے لکھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ مدینہ منورہ میں فتوہ لینے کے لئے مسائل میں اروا بن زبیر کی طرف رجوع کرتے تھے رحمت اللہ علیہ حالان کہ اروا بن زبیر طابعین میں تھے اور صحابہ رضی اللہ ہیں زہبین رحمت اللہ ان امام اور عالم مدینہ تھے اور ان کے علوب مرتبت کی قصری کی ہے فتوہ ان کا بھی یہ تھا تو امونی نظریہ کہ ہر ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور وہ بھی مستابی فرض اور واجب ہے اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی تو یہ عروا بن زبیر رحمت اللہ کو کیا ہو گیا تھا ان کی بھی نماز نہیں ہوئی ان کے بیٹے ہشان بن عروا اپنے والد کا فتوہ نکل کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوگا ان کی بھی تو اس میں ضائع کریں اس بحث میں مگر کیا کریں جب لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی اور ہنیفیوں کے پاس حدیث ہی نہیں اور ہنیفی ایسے ایسے جواب دے نہیں پڑھتا یہ آثار ہیں تابعین رحمہ اللہ کے جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں اور بھی دوشار نکل کریں یا یہ کافی ہیں اچھا بھائی وقت تو ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں کچھ دوشار آثار اور عرض کریں گے تاکہ یہ بات ثابت رہے خیال میرے کہ صرف ایک ہی طرف کی بات نہیں ہے صحابہ اکرام رضی اللہ اور تعبیین رحمہ اللہ انہیں بہت سے حضرات کا موقف یہی کہ امام کے پیچھے صورہ پاتیہ نماز میں نہیں پڑنی شایئے تو کسی پر بھی فتوہ لگاتے ہوئے اتنی جرت اور اتنے سخت الفاظ نہیں اقتمال کرنے چاہیئے ہم سب کے یہ سبق تیکھنے کی بات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت